آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود کے ہل کالونی میں پچیس اکٹوبر کی رات میں ایک لڑائی ہوئی تھی یہ لڑائی آٹو کو لے کر چھوٹی سی بات پر ہوئی تھی جہاں آٹو یہاں مت لگاؤ وہاں مت لگاؤ پر بحث شروع ہوئی حملہ کرنے والوں میں سلطان اور ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کے دوست شامل تھے جنہوں نے رزوان محمد پیروز فیاس رشمہ بیگم اور ان کے والدہ کو مار کر سخنی کر دیا جنہیں عثمانی اسپطال منتقل کیا کیا جہاں فیاس کو سینے میں دڑ اور بہت تکلیف ہے رشمہ نے ہائی ٹیک انیوز سے بات کرتے ہوئے اسے زمن میں تفصیلات بتائی السلام علیکم جی میرا نام رشمہ بیگم ہے میں یہ آمبا ٹیٹر کے سامنے اپوزٹ ہیل کالنی میں رہتی ہوں سنٹرائیس اسکول کی گلی میں گھر ہے میرا وہاں پہ رہتی ہوں سر یہ پچیس تاریک کے دن رات میں ساڑے آٹھ بجے کے بعد میرے بھائی کو فیروز کو بھوت برا مار دے رہے تو میں بیش میں گئی تھی گئے تو میں کو بھی مارے دو تین مارے تو میں بھی نیچھے گر گئی پھر اس کے بعد فون کر کے میرے ہزبین کو بلائی میں لاسٹ مومنٹ نائی سمجھ میں آیا میرے کو کیا کرنا کیا نہیں وہاں پہ میرے کوئی اور لوگاں نائی تھے تو میں ہزبین کو بلائی ہمارے بلاتے ہمارے ہزبین ایک فائی مینٹس میں آ بھی گئے آ کے وہ لوگوں کو پوچھے سر کہ آہوڑا کئی کو کر رہے بھائی کیا آوا بولو بلتو نائی بولے سر ان کے ساتھ بھی فائٹنگ چالو کر دی ایک دم اور مار دے رہے کر دے رہے تو بیش میں میں پھر گئی پھر گئی تو ان کے گرانڈ فادر گر گئے جو جو بہت زیادہ ایجوالے انہوں گرتے ہمارے ہزبین ایک دم پریشانوں کے تھرے ایک دم انہوں گر گئے تو اٹھانے کچھ جا رہے تھے تو اٹھے میں ہمارے ہزبین کو اٹھا کے نرلے ایسا ایک دم یہاں پہ یہ اس کے پاس مار دی ایک دم خود برا فائٹا مارتے پھر دونوں آ کے سب دھکا دیتے چنو نیچے گیر گئے سم کے اس میں بہت مارے سر جس ایسا پورا بلڈ نکل گیا پورا نیچے نیچے سم کا وہ ہے محمد ریزوان ہے میرے شہر کا نام تو میں میرے کو نئی سمجھ میں آیا تو میں بھلا بھیجے سر کیونکہ وہاں پہ اور بھلا تھا اس کے لیے میں جھگڑا بڑھتا تھا بولکے بھلا بھیجے سر بھلا بھیجے تو بہت برا ان کو بھی مار دیے پورا بلڈ نکل گیا نیچے سم میں دال کے مار دیے گنیٹ اٹھا رہے تھے گنیٹ کو میں پکڑ لی سر گنیٹ گنیٹاں بھی ہے ماں پہ گنیٹ کو میں پکڑ لیتے چونوں اٹھنے میں اٹھنے کو جا رہے تو اٹھنے نہیں آرہا تھا سر وہ گھائی میں ہم لوگاں بھی نایگر وہ کر سکتے تھے تو جلدی جلدی جھک کے پورے جنے میرا بھائی فیروز اور میں اٹھائے اٹھا کے جلدی جلدی تھائرنے نہیں آرہا تو ہم لوگاں سیدھا پی ایس کو گئے سر کمپلینٹ کرنے کے لیے میں میری سیف نگر پی ایس کو گئے گئے تو سر وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھے سرکل صاحب بھی ایس سائی صاحب نہیں تھے ایسی جوانا تھے وہ لکھے بھی جا دیئے سر اسمانیا کو جاؤ بلکہ سلپ دیئے اسمانیا کو جاؤ بلکہ لکھ دیئے لکھے دے جاتے پھر اسمانیا کو گئے ہم لوگاں آٹومیج گئے سر اسمانیا کو وہ تخلیب ہو رہی تھی تو چلدی جلدی چلے گئے اسمانیا کو اسمانیا میں ڈاکٹرز پورا دیکھے کرے یہ کون مارے بلے تو گھر کے پاس جھگڑا ہوا بلے تو ٹھیک ہے بلکہ پورا چیک کرے ایمیڈٹ چیک بھی کرے ایمینجنسی وارڈ میں چیک کر کے سر دن دن انجیکشن آ دیئے گولیاں کچھ بھی نہیں دیئے سر خل انجیکشن آ دیئے دیتش ڈاکٹر لیٹو بلے لیٹ گئے سب کرے بہت پین ہو رہا بلے تو ایک ونڈ آف ایک ونڈ آف آف آفر لیٹا دیئے ان کو ایسیج کنٹینیو کیونکہ مارے سو بہت دردان تھے بہت زیادہ ہو تھے پھر اسمانیا کو اسمانیا میں پھر ایک سرہ نکال کے دی اسمانیا کا چونہ بولی وہ چٹی لے کے ہم لوگاں دو سو اٹھا میں گئے نکالے ایک سرہ نکالنے کے بعد سینئر ڈاکٹرز بولے بہت زیادہ مار رہے دارو اس کے لیے ان کو تھرنے نیارا آپ بیڈ ڈرس کرا ان کو بولے ٹھیک ہے سر بولکے ہم لوگاں دوائیں لکھتے دوائیں لے کے پھر پیس کو ایسر بھی چیسٹ پہ زیادہ ہے بہت برا مار دی ان کو چیسٹ پہ بھی ایک دم فائٹ آٹا مار دینے سے گھپت مارا ہے ان کو تو کونیاں پورے دونوں بھی کونیاں پھوڑ گئے کلائی بھی پھوڑ گئے ادھر کی پوری ایک فائٹ ایسے ہمارا ہزبین ڈبے پہ نہ بیٹ سکرے بلکو ہے تو بھی کوئی بھی آف